وہاں کی جو لوکل بلوچستان کی پارٹی ہیں ان کو آگے کیوں نہیں آنے دیا گیا کہ یہ ایسے کیوں ہے کہ ایک سندھ کی پارٹی آگے آگئی ایک پنجاب کی پارٹی آگے آئی بلوچوں کی پارٹی ہیں کدھر ہیں وہ کیوں نہیں سامنے نظر آ رہی ہیں میں یہ تو ابھی اتنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیوں آگے نہیں آئی ہے بلوچستان کی پارٹی ہے لیکن بس ابھی ان کو پتے جنہوں نے آگے لانی تھی پارٹیوں کو الیکشن سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر حالات بھی خراب ہوئے ہیں وہاں پر دو تین دھماکے بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ جانی لقصان بھی ہوا اس میں جو مارنگ بلوچ اس سے پہلے وہ سٹرائک پہ بھی تھی اسلام آباد میں بھی آ کر بیٹھی رہی ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو رہا کرو یا ان کے بارے میں بتاؤ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہیں جو لوگ وہاں سے اٹھائے گئے ہیں وہ ان کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے مارنگ بلوچ اس طریقے سے وہاں پر لیڈ کر رہی ہیں وہ تحریک کو اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے وہاں کی پہ بول رہی ہے نا جن کا بندہ لا پتہ ہے ان کو دکھ ہوتا ہے تو ان کا حق ہے اتجاج کرنا پاکستان قوم کا عوام کا اتجاج کرنا حق کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتے اتجاج کرنا اسلام علیکم جی آپ کا نام جی آپ کا نام اچھا میں آپ سے پوچھوں گا پہلے تو یہ بتائیں آپ نے ووڈ ڈالا نہیں جی میں نے ووڈ نہیں ڈالا کیوں کیونکہ میں تمام سیاستانوں سے متنفر ہو چکا ہوں کوئی بھی گریب کے حق میں اچھا نہیں ہے کوئی بھی ابھی آپ نے نواز شریف ہو گیا عمران خان بلاول بٹو کوئی بھی آپ کوئی بھی ان میں سے گریبوں کے حق میں اچھا نہیں ہے آج تک یہی کچھ دیکھا ہے کوئی اس سے پہلے کوئی اچھا لیڈر تھا اس سے پہلے جلوکار علی بٹو شہید بہترین آدمی تھا عالم اسلام کو جیسا لیڈر دوبارہ ملے گا بھی نہیں کیا کارنامہ کیا تھا بٹو صاحب نے کیا کارنامہ کیا تھا بٹو صاحب نے ہمیں ایٹمی ری ایکٹر لگا کر دیا جس کی وجہ سے ہم آرام اور سکون سے یہاں پر زندہ ہے ایٹمی ری ایکٹر سے ہمیں آپ نے تو یہی چوئے مار گولیے بیجنی ہیں آپ کو تو شام کو جو چار سو پانچ سو ملنا ہے وہی ملنا آئیٹ بی ری ایکٹر کا آپ کو کیا فرق پڑا یا ملک کی ایکانوی کو کیا فرق پڑا ملک کی ایکانوی کے بارے میں میں نہیں جانتا باقی یہ جانتا ہوں کہ ملکی دفاع کے لیے نقابل تصفیر ہے ابھی پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن پاکستان کے پاس روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے آٹا روٹی ضروری ہے یا ایٹم بم ضروری ہے ایٹم بم ضروری نہیں ہے آٹا روٹی پہلے آپ شام کو جب گھر جائیں گے بچے آپ کو پوچھیں کہ آج آپ کیا لے کے ہیں آپ بولیں گے میرے پاس ایٹم بم ہے ہمارے ملک کے پاس یا آپ بولیں گے جی میں آج آپ کے لیے روٹی لے کے آئے نہیں جی پیٹ بھرنے کے لیے ایٹم بم نہیں روٹی کی ضروری ہے اور اس پہ نظر لکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کی ایکانوی کے لیے کوئی ایسا وزیر اعظام آیا جس نے ملک کی ایکانوی کو ٹھیک کیا ہو پاکستان کے اندر کاروبار چلا ہو روزگار اچھے ملے ہو وہ اچھا لیڈر ہے یا جس نے ایٹم بم منایا وہ اچھا لیڈر ہے یہ بتائیں بھلے ملک کے لیے وہ ہی اچھا لیڈر ہے جو ایکانوی کو سیف کرے اس کے علاوہ کوئی نہیں اچھا کوئی اچھا ایسا ہے لیڈر ابھی ابھی کوئی اچھا لیڈر ہے آپ لوگ دیکھیں نا ملدور بھی یہاں پر بیٹھیں فارغ ہی بیٹھیں یہ بھائی ادھر ساتھ یہاں پر دیکھیں سارے لوگ فارغ ہی دقریبا بیٹھیں تو کوئی ایسا پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں لیڈر ہے جو ملک کی ایکانوی کو ٹھیک کر دے گا پاکستان کے کاروبار جو بند ہیں وہ چل پڑیں گے پاکستان کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے جو لوگوں کے گھروں میں دو وقت کی روٹی نہیں ہے وہ روٹی ان کو ملنی شروع ہو جائے گی کوئی اس طرح کا لیڈر نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کے کوئی نظر نہیں آ رہا اسی لیے میں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا کہ ملک کی اکانوی کو سیجھے راستے پر لانے والا کوئی بھی نہیں ہے پی ٹی ای اس وقت جیتی ہے وہ انہوں نے زیادہ سیٹے جیتی ہیں ان کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے یا پھر یہ جیسے دوبارہ سے پی ٹی ایم والے آپس میں مل رہے ہیں ایک دفعہ پھر وہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے موقع اسی کو ملنا چاہیے جس کا حق ہے باقی ہمارے ملک میں جس کا حق ہے نا وہ اسے چھینہ جاتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ستر سالوں میں میرا حق ہے وہ مجھ سے چھینہ جائے گا اسی طرح امران کے آن کے ساتھ بھی ہوگا کیونکہ وہ جیتے ضرور ہیں حکومت ان لوگوں نے اس کی بننے نہیں دینی اس کی کیا وجہ کیوں نہیں حکومت بننے دینی دو ہزار اٹھارہ میں بھی ابھی جو اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہے وہ پہلے امران خان کے ساتھ تھی پچھلے جو ٹینور تھا وہاں پر امران خان کی اقومت کو انہوں نے بنوایا ابھی وہ دوسرے کے پاس ہے تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے پچھتر چھتر سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے جس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے یہ بلکل صحیح بات ہے آپ کی کہ ہماری ہر حکومت کے پیچھے سٹیبلشمنٹ کا ہر دور میں ہاتھ رہا ہے اور اس دور میں بھی ہماری سٹیبلشمنٹ نے ہی ملک کو ثانبہ ہوا ہے باقی سیاست دان ملک کو نہیں سبھال سکتے الیکشن جو بھی ہوئے ہیں وہ سمجھ دیا کہ فری اینڈ فیر ہوئے ہیں جس میں داندلی نہیں ہوئی الیکشن فری اینڈ فیر ہوئے ہیں یہ فری اینڈ فیر نہ ہوتے تو امران خانہ جیتا تو رات کو نواز شریف ہار رہا تھا صبح وہ جیت گیا یہ نہیں آپ نے دیکھا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مان تھا رہا میں نواز شریف ہار رہا ہے اگر وردی والا اس کے ساتھ تھا تو وہ ہارا کیوں ہے فیصلہ باز میں شیر علی آبا شیر علی رانہ سناولہ اس کے چہتے تھے وہ بھی ہارے ہیں اگر یہ سٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تو وہ ہارتے کیوں یہ غلط ہے کہ سٹیبلشمنٹ نے بلکل لیول پلائنگ فیلڈ ہر کسی کو دی جائے لیول پلائنگ فیلڈ کیسے دی ان کے پاس نشان بھی نہیں تھا یہاں پر جو پی ٹی اے نشان دیئے ہیں ان کو یہ ہے ایک نشان نہیں ان کے پاس کئی نشان تھے نشان کیا تھا یہاں پر کسی کے پاس یہ میرا نشان مور ہے نا میں نے امران خان کی فوٹو تھا تو مور کے لگائی ہے ہر کوئی سمجھا چاہتا ہے یہ امران خان کا آدمی ہے اور اسی لئے اسے زیادہ بوٹ پڑھا ہے زیادہ بوٹ تو پڑھا ہے لیکن ابھی بھی ان کو ازاد امید دوبارہ کہا جا رہا ہے ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ پی ٹی اے کے لوگ ہیں انہیں برشتہ گوھر علی نے کہا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں وہ پی ٹی اے کے لوگ ہیں جتنے ازاد ہیں باقی ہمارے ہاں ہوتا ہوا ہے ستر سالوں سے جو بھی ازاد ہوتا ہے وہ پارٹی کسی نہ کسی میں جاتا ہے ورنہ اس کا کلیم نہیں ہوتا ابھی کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان حکومت بنا لے گا یا پھر دوبارہ سے پی ڈی اے میں آئے گی امران خان حکومت بنانے کے مقام پہ نہیں ہے کیونکہ وہ جیل میں ہے حکومت تب بنتی ہے جب میں باہر ہوں اسے چھوڑیں انشاءاللہ وہ پنجاب بلوے پکتون کا دوسرے صبحوں میں بھی حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گا آپ کس کے ساتھ ہیں آپ امران خان کے ساتھ ہیں بلوچستان سے کونسی پارڈی وہاں پر تو پیول پارڈی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں محول جو ابھی الیکشن کے بعد بنتے بنتے دیکھا آپ نے کہ جو امران خان کی پارٹی ہے اس نے میجورٹی تو حاصل کی ابھی حکومت نہیں بن رہی اور کیا صورتحال آگے آپ کو نظر آ رہی ہے صورتحال کچھ خاص نظر نہیں آ رہی ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا آپ کدھر کے ہیں میں کوئٹا بلوچستان بلوچستان کے بلوچستان سے کونسی پارڈی وہاں پر تو پیول پارڈی نے گیارہ سیٹے لئی ہیں نون لیگ نے دس سیٹے لئی ہیں اور باقی اسی طرح باقی چھوٹی چھوٹی پارڈی ہیں جیتی ہیں تو وہاں کی جو بلوچ جو تنظیم میں بلوچ پارڈی ہیں وہ کیوں نہیں جیتی اس کی کیا وجہ ہے وہاں سے تو ان کو سیٹے دی نہیں گئی ہے اور پیپس پارڈی کو تو آری ہوئی سیٹے دے دی گئی جیتی ہیں جو ہمارے ہلکے سے کینی ڈیٹ جیتا اس کی صبح تک وہ جیت چکا تھا اگلے دن وہ ہار چکا جس کو وہاں پہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا پیپس پارٹی کا وہ جیت گیا وہاں پہ تو ہمیں آگے پتا نہیں چل رہے کہ آگے کیا ہوگا حکومت کس کی بنے گی یہ وہی پیڈیم حکومت بنے گی دوبارہ لیکن عمران خان اپادیشن میں بیٹھے گا ہمیں تو یہ ہی لگ رہے میرا سوال یہ تھا کہ وہاں کی جو لوکل بلوچستان کی پارٹی ہیں ان کو آگے کیوں نہیں آنے دیا گیا کہ یہ ایسے کیوں ہے کہ ایک شند کی پارٹی آگے آگئی ایک پنجاب کی پارٹی آگے آئی بلوچوں کی پارٹیاں کدھر ہیں وہ کیوں نہیں سامنے نظر آ رہی ہیں میں یہ تو ابھی اتنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیوں کیوں آگے نہیں آئی ہے بلوچستان کی پارٹی ہے لیکن بس ابھی ان کو پتے جنہوں نے آگے لانی تھی پارٹیوں کو پر اللہ یہ تو کام کے اوپر ہے نا جو اپنے ہلکوں میں کام کرے گا عوام اس کو ووٹ دے گی ہو سکتے کہ انہوں نے کام نہ کیا ہے ووٹ نہیں بلا ان کو آگے نہیں آئی وہ الیکشن سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر حالات بھی خراب ہوئے ہیں وہاں پر دو تین دھماکے بھی ہوئے بہت زیادہ جانی لقصان بھی ہوا اس میں جو مارنگ بلوچ اس سے پہلے وہ سٹرائک پہ بھی تھی اسلام آباد میں بھی آ کر بیٹھی رہی ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو رہا کرو یا ان کے بارے میں بتاؤ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہیں جو لوگ وہاں سے اٹھائے گئے ہیں وہ ان کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے مارنگ بلوچ اس طرح سے وہاں پر لیڈ کر رہی ہیں وہ تحریک کو اس کے بارے میں آپ کیا کیا خیال ہے جن کا بندہ لا پتہ ہے ان کو تو دکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے تو ان کو ان کا حق ہے اتجاج کرنا پاکستان قوم کا عوام کا اتجاج کرنا حق ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتے اتجاج کرنے تو یہ تو ابھی وہ تحریک چلا رہے ہیں بلوچستان کی آپ کو بتا ہے حالاتل سٹم کیا چل رہے ہیں تو بس آگے ابھی کوئی الیکشن کے بعد کوئی جیسے نئی حکومت بنے گی پیول پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علمہ السلام کی مل کے وہاں پر بلوچستان کے اندر حکومت بنے گی تو یہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ اس سے کچھ حالات بہتری کی طرف آئیں گے ہم تو دعا گو ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف آئیں لیکن حکومت جو بنے گی وہ تو جب حکومت بنے گی اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں ابھی تو آپ کو ویسے کیا نظر آتا ہے کچھ ہوپ ہے امید ہے یا ویسے ہی رہیں گے حالات امید تو صرف ہم جو ہے پاکستانی قوم بس امید پہ زندہ ہے امید ہی کر سکتے ہم کہ جو بھی حکمران ہیں اچھے ہیں ہمارے ملک کے لیے ہمارے اداروں کے لیے ہمارے عمام کے لیے وہ سب سے بڑی بات غریبوں کے لیے کہ ان کے لیے جان محمد جمالی آپ جانتے ہیں ان کو ان کا میں نے بیان سنا تھا جب دھماکے ہوئے تو وہ کہہ رہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بھارت ہے اس طرح کوئی ہے کہ انڈیا یہاں سے ادھر سے آ کر ہمارے ملک کے اندر دھماکے کرائے یا یہ کچھ اور لوگ ہیں جو یہ افرات افری جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا یہ تو ابھی فورسز کو معلوم ہوئے گا کون ہے برحال ہم مضامت کرتے ہیں اس چیز کی کہ مسجدوں میں روڑوں میں دھماکے ہوتے غریب مرتے اس چیز کی مضامت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ملک میں امن ہونا چاہیے امن ہوئے گا کاروبار ہوئے گا کاروبار ہوئے گی میشیت ہماری اوپر جائے گی ترقی کرے گا ملک تو ہم اس بارے میں بلکل بے گناہ کی جان لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں تو برحال ہم مضامت کرتے ہیں اس چیز کی ہم تو چاہتے ہیں پورے پاکستان کی حالات اچھے ہوئے کاروبار اچھا ہوئے جو بھی حکومت ہے وہ یہی توجہ دے کہ غریب بندے کے لیے ابھی تک ویسے غریبوں کا کسی نے پوچھا ہی نہیں نہ کوئی بھی پارٹی آج ہے ابھی یہ دیکھیں یہ سارے ملدور ادھر بیٹھے ہیں پاری کی بیٹھے ہیں ایسی صبحوں سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آئی ہو کے جس نے ان غریبوں کے لیے سوچا کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت ہے ان غریبوں کے بارے میں سوچے جو دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے ہم خود وہاں سے آکے یہاں کام کر رہے ہیں اچھا اب وہاں سے بلوچستان سے یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں لیکن ہم وہاں بھی کام کر رہے ہیں یہاں بھی کر رہے بس ایک سرکٹ چل رہے بچوں کے لیے روزی کما رہے کوئی کدھا رہے کوئی کدھا رہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت ہے جو ان غریبوں کا ساتھ دے بلکل وہاں پر بھی کوئٹہ بلوچستان کے اندر بھی کار خانے ہونے چاہیے وہاں پر بھی ملے فیکٹریاں بننی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے اور وہاں بھی کام ہو آپ اتنی دور سے میں نے دیکھا یہاں پر وہ جو ریوال بیچنے کے لیے سارے وہ جیکٹے بیچنے کے لیے وہ سارے کے سارے بلوچستان سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کو وہاں پر روزگار اچھا ملے تو اتنی دور سے وہ کیوں آئے یہاں پر بلکل ملنا چاہیے یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر کار خانے لگائیں وہاں پر ماشاءاللہ بلوچستان یہ چاروں صوبوں سے سب سے بڑے رکھوے کے لیاس سے بلوچستان سب سے بڑے اور ہر چیز وہاں پر نکلتی ہے گیس وہاں پر نکلتی ہے وہاں پر سونا نکلتا ہے تامبہ نکلتا ہے ہر چیز وہاں پر مادنیات بہت ساری منرل وہاں پر نکلتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کے حالات ویسے کے ویسے ہیں وہ جو بھی کھاتا ہے وہاں اٹھا کے وہاں سے نکل کے باہر نکل جاتا ہے یہ تو پورے پاکستان کے حالات ایسے ہی ہے جو پانچ سال کے لیے آتا ہے وہ کھاتا ہے اپنے جیبے بھرتے وہ چلے جاتے ہیں کوئی لندن چلے جاتے ہیں کوئی باہر چلے جاتے ہیں پھر الیکشن ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر جیت جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں یہ تو ستر سالوں سے چلتا آ رہا ہے بلوچستان میں بھی یہی چل رہا ہے پنجاب میں بھی یہی چل رہا ہے پنجاب کے حالات تو پھر بھی بہتر ہیں یہاں پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر ہسپیٹل ہیں یہاں پر کالجز ہیں بلوچستان میں تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں لوگ وہاں سے پڑھنے کے لیے ادھر آتے ہیں علاج کروانے کے لیے ادھر آتے ہیں وہ سارا وہاں پر ہونا چاہیے نا میں نے یہاں پر دیکھا جی سی یونیورسٹی میں بلوچستان سے بہت سارے سٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں بلکل پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں کی تعلیم اچھی ہے اور وہاں پر کالجز بھی ہے یونیورسٹیز بھی ہے اسپتال بھی ہے لیکن ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہاں پر توجہ دے تھوڑا گیس بلوچستان کی ہے لیکن ملتی نہیں ملتی نہیں ہمیں اور مادنیات بلوچستان کی ہے مل نہیں رہی ہمیں تو اس کے بارے میں گورمنٹ توجہ دے جو بھی نئی گورمنٹ بنے چاہے پیپس پاٹی کی بنے نونلیک کی بنے جب مل کے بنائے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو بھی توجہ دیں کہ ہمیں بھی وہاں پہ اچھا روزگار ملیں اچھے روڈ ہمارے پاس ہوئیں کوئٹا کراچی وہ روڈ ہے جو ہر دن ایک حادثہ ہے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لازمی تو ہم یہی چاہتے ہیں اس روڈ کو بنایا جائے جہاں سے نہیں ہوئے تو اب ہم پنجاب آتے لو رلائی کے رستے سے وہاں پہ بھی بہت روڈ خراب ہے بہت حالات خراب ہے بہت لمبا سفر پڑتے ہیں تو ہم تو حکومت سے یہی درخواست ہے ہماری کہ مربانی ملوچستان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے تھوڑی توجہ ہونی چاہیے کیونکہ ملوچستان سے سیٹے لے کے حکومت بناتے ہیں اور ہمارے سردار نوابوں سے بھی میں کہوں گا کہ ہماری طرف تھوڑی توجہ دے دیں تھوڑی توجہ دیں گے ہمیں شاہ اٹھ کے رہنے والے ہیں شاہ کھوڑ کے کیا کرتے ہیں آپ ہم کام کرتے تھے کام نہیں ہے کوئی کام کوئی نہیں ہے ہمارا شاہدی گار ہمارے وجہ میں ٹاچھے پچیزار پیار وہ کسی نکال لیا یہ کٹ گئی آپ کی آنچہ چار پانچ دن ہوئے ہیں ہمیں ہمیں کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے بیانے بچھوڑی بیائی پرویا سالہ سالی سے ہونا سام ہمارے پیسے کارتے ہیں ہمیں ہمیں جاہر دیا پتواہ کر دیا ہمیں آپ کا نام جی علیہ السل کیا کرتے ہیں آپ سامان بے آپ نے ووٹ ڈالا ہے جی کس کو کرین کرین کو ڈالا لبیک والے تو جیتے نہیں یہاں سے کوئی نہیں جیتے جا رہے ہیں ہم نے ووٹ دا ہی ڈالنا ہے ابھی جو الیکشن کے بعد کیا آپ محول دیکھ رہے ہیں آپ کو پاکستان کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں ابھی حقومت آئے گی تو بتا چلے گا زرداری بغیرہ کی ان کی بننی ہے سمجھتے ہیں کچھ بہتر ہوگی انشاءاللہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں تو نہیں لگتا ہے نہیں لگتا آپ کو ایسے رہیں گے ایسے رہیں گے کتنا آپ کمال لیتے ہیں کمال لیتے ہیں ازار کمال لیتے ہیں پندرہ سو کمال لیتے ہیں لیکن جتنی مگائی ہے یہ کم ہے ابھی اسلام علیکم جی والیکم السلام محمد عارف آری بھائی کیا کرتے ہیں میں بھائی دیاری تو پکرتا ہوں مل گیا تو ٹھیک نہیں تو بیٹھا رہتا ہوں عمر بھی میری اتنی ہو گئی ہے کہ سب کے انظار میں بیٹھا ہوں کہ کوئی اللہ تعالی کوئی ایسا حکمران یا کوئی ایسا کوئی آدمی آ جائے جس سے باقی کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے آپ کی ایج ویسے کتنی ہے اور کوئی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد ملتی ہے کچھ ہوتا ہے یا ایسے ہی مزدوری کرتے ہیں ساری زندگی ایسے گزر گئی مزدوری کرتے ہیں کبھی نہیں کسی حکمران ہو یا کسی اس سے تھے اچھا ہمارے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ اگر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو کھانے کا بھی انظام کر دیتے ہیں چاہے کے نہیں مل کے کھانا کر لیتے ہیں تو باقی حکمرانوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے چاہے وہ کسی پالٹی کا بھی ہو اچھا ابھی جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی زرداری اور نواز شریف اور ایم کے مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں اس سے کوئی توقعات ہیں آپ کو کہ یہ کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے ملک کے یہ دیکھے بالے لوگ ہیں سارے ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی اپنی مرضی اپنی مرضی سے یہ جو کچھ چاہیں گے یہ کوئی پیسو کی دوڑ کے لیے بھاگ رہے کوئی کرسی کی دوڑ کے لیے بھاگ رہے ان کو کسی کے لیے کچھ نہیں ہے اگر کسی کے لیے کچھ ہوتا تو آج پاکستان ایک نمبر پہ ہوتا اس سے پہلے عمران خان کی بھی گورنمنٹ رہی ساڑھے تین سال انہوں نے کچھ کام ایسے کیے تھے جو آپ لوگوں کے لیے سال چاہیے اس کے لیے ساڑھے تین سال بھی بہت ہو گئے تو یہ کہتے ہیں ہمیں دس سال چاہیے کون کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے ٹینور پانچ سال کا ٹینور پورا کرنا دینا جانا جازمی ایک دوسرے کو موقع ایسا ایسا قانون بنانے چاہیے کہ اگر کوئی بھی حکومت آئے یہ معاہدے پہلے ہونے چاہیے کہ پانچ سال کسے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے اور کوئی کسی کو اتار نہیں سکتا بھگا نہیں سکتا چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا چاہے عمران کان کی حکومت ہو کوئی بھی آئے ایسا کوئی حکمران آنا چاہیے ہمارا ہمسائی ملک ہے آپ ماشاء اللہ دیکھتے ہیں اخباریں بھی پڑھتے ہیں سارا کچھ دیکھتے ہیں ہمسائی ملک انڈیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں کہاں پر پہنچ گئے دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی بن گیا ہے اور وہاں پر حکومت جو ہے دس سال ہو گئے مودی جی کی حکومت ہے ابھی بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے لگتا ہے یہ یہ کہ وہ ہی جیتیں گے تو یہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی اس طرح کا لیڈر ہو جو ملک کے لیے سوچے یا ہمارا ملک بھی ترقی کرے کوئی فرق کیا ہم میں اور ان میں میں آپ سے یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں ان کو دیکھو سارے سیاسی سیاست کی بات کرتے ہیں چاہے وہ مولوی لوگ ہیں یا چاہے یہ سیاستدان ہیں اللہ کی راستے میں کوئی کام کرنے والا ہے ہی نہیں ملک کے لیے سوچتا ہے کوئی بھی نہیں ہے صرف اپنی انا کی جنگ ہے ان کی پیسوں کی جنگ ہے چاہے عمران خان ہے چاہے یہ نواز شریف ہے پیپل پارٹی بلاول بوٹو ہے دیکھو وہ اپنی وزارتوں کے لیے بھاگ رہے ہیں سارے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ چار دن ہو گئے ہیں پانچ دن ہو گئے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ہو گئے ہیں کسی نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں ہے دکانے بند ہیں بازار بند ہیں کام بند ہیں تو ابھی تک تو کوئی آنا چاہیے تھا نا آپ کے پاس کبھی کوئی آیا لیڈر آیا کہ آپ کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں آپ کے بچے بھوکے ہیں یا نہیں کبھی کسی نے پوچھا کہ اگر اول تو کوئی آتا نہیں ہے اگر کوئی آیا بھی ہے تو اس نے خیرات کے نام پہ تو دی ہے لیکن ایک احسان کر کے جو اللہ کی راہ میں سپورٹ نہیں کیا کہ یار بھائی تم اتنے عرصے سے بیٹھے ہو کیا بات ہے تم گاؤں نہیں جا رہے کیوں نہیں پیسے نہیں ہیں تمہارے باس کیا مسئلہ ہے کام نہیں ہے ایک ہماری عمری ایسی ہے کہ اگر کام ہو بھی سہی تو لے کے کوئی نہیں جائتا بھئی یہ بڑا آدمی کیا کرے گا تو اب یہ حکمرانوں کا مہربانی ہے کہ کوئی ایسی حکومت بنائے جس سے ہمارے غریبوں کے حالات کو ٹھیک ہو جائیں تو مجھے امید تو نہیں لگ رہی باقی چھے سٹھ سال زندگی گزر گئی ہے باقی کتنا جیئیں گے ہم آیوس ہیں آپ میں تو ان لوگوں سے کیا ان پورے حکمرانوں سے چاہے کسی پارٹی بس سب سے آیوس ہوں آپ نے ووٹ ڈالا ہے یا نہیں بلکل ووٹ ڈالا تھا پوچھ لوں یا نہ پوچھوں کس کو یہ آپ کا پوچھنا بنتا نہیں ہے جس کے نصیب میں تھا ہم نے اس کو ڈال دیا کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا آ جائے حکمران دیکھو یہ عابد شیر علی نے کیسا یہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھو اس میں کہ میں نے میں ہار بھی گیا ہوں پھر بھی میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کسیز کا شکریہ اگر کسی کو میرے ساتھ کوئی کام ہو تو ضرور میرے پاس آئے تو یہ اچھی بات یہ بات تو اچھی ہے اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا دینا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے کوئی کوئی عدالتوں میں جا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو اس سے حالات اور بھی گڑیں گے نا یہ پولیس جو بیٹھی ہے اس لیے بیٹھی ہے کہ کوئی یہاں حالات نہ بگڑے یہ دیکھو پولیس ادھر بھی بیٹھی ہے یہ ساری صوبہ سے بیچارے بیٹھے ہیں جگہ جگہ ہر چوک کے اندر اس وقت پولیس جو ہے موجود ہے اسی وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی اعلان کیا تھا تو ان کو گرفتار کر کے لے جائیں اب ان لوگوں کا بھی یہی کام ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو ہم غریبوں کا کیا قصور ہے جو صوبہ سے لے کہ ساری شام تک بلکہ رات گزر جاتی ہے دس بج جاتے ہیں جب نیند آتی ہے تو جا کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میربانی کرے ملک احالات پر آپ ہی دعا کریں یا ان کو کوئی ایسی ہے میرے توفیل آپ کے توفیل پہنچ جائے بات ان تک کہ کوئی میربانی کریں کوئی حکومت کا کوئی ایسا سانچہ بنائے کہ پانچ سال دس سال جو ہیں وہ پورے کریں جو بھی آئے میں یہ نہیں چاہتا آپ میں سے کسی کو آج مزوری یا دھیاڑی ملی یہ کام ملا کسی کو آپ کو ملا کام بھیلے آنی صبح دے بھیلے کل دے بھیلے آنی کوئی کام نہیں جیا گا کسی نے پوچھے آئی نہیں آپ کو ملا کام شکر حمداللہ آپ کو ملا مجھے تین سو روپے کا ملا کام اور میں نے کیا بڑی مشکل سے جب اس نے مجھے تین سو روپے نکال کر دیا میں نے کہا اس سے نہ لینا بہتر میں نے نہیں لی کام کیا تھا کتنی دیر کا کام تھا پینٹ توڑا تھا جس کا وزن تھا مان سے زیادہ چالی کرو سے وہ کمزور آدمی تھا ہلکا سا ہاتھ پکڑتا تھا میں اس سے میرا بیور لگتا رہا میں نے کہا پینٹ پینٹ سڑ دوڑے جب میں ادھر پوڑر تھا میرے حال کا بھی کچھ اور ہی کو جو آپ کے اوپر سارا گندے ہو گیا میں نے دوتے دوتے اس نے کہا لینے تو واپس آ کر لے لو یہ ہی ہے میں نے کہا میں نے یہ نہیں لیے پھر میں نے نہیں لیے اور ادھر آ گیا ہوں اور کسی کام کی تلاش میں ہوں یہ دیکھیں یہ مزدور کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ وہ اچھا آپ کو پہلے چاہیے تھا نا کہ آپ اس کے ساتھ تیہ کر لیتے ادھر وہ کہہ رہا تک میں تین سو روپیہ دیتا ہوں میں نے کہا پہلے میں آپ کا کام دیکھوں گا پھر آپ اگر ساتھ ہوں گے تو دیکھوں گا کہ وہ مزدوری کتنی دیتا ہے دینے والا وہ تو بچارہ تھا ٹرک والا اس نے لوڈ کروایا چلا گیا اس نے اپنی جیب سے تین سو روپیہ مجھے دیا میں نے کہا اس کے لیے وہ تین سو اس کو دے دیا میں نے اس کو کاب جاؤ لے لو اچھا آپ نے جو الیکشن کے بعد کے جو حالات ہیں آپ کو کوئی امید ہے کہ حالات ملکیں بہتر ہو جائیں گے آپ کا روزگار کچھ اچھا ہو جائے گا دیکھو جی اللہ تبارک وطالہ کا رشاد ہے رزق کا مالک وہ آپ ہے یہ کچھ بھی نہیں کوئی سائنس دان ہو کوئی جتنا پڑا لکھا جتنا بھی کچھ ہو اس کا اس کی رحمت اس پر ہو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب بھی سمجھ لیں یا پھر ہماری کام ظرف بھی سمجھ لیں مسجدوں میں جاؤ نہ کبھی نماز کے لیے دل کر جائے تو شہر بڑے پڑے ہیں بزار بڑے پڑے ہیں فضول ٹائم لوگ گزار رہے ہیں لیکن مسجد میں نمازی نہیں ہوگا دس نمازی ہوں گے یا بیس دوسری نماز پر جاؤ تو کام ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے یہ ہمارے ایمان کی نماز بہت ضروری ہے سب کچھ ضروری ہے لیکن جھوٹ بولنا ہم دیکھیں نا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم کم بھی تولتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم دھماکے بھی کرتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم دوسروں کو گالی بھی دیتے ہیں ہر برائی ہمارے اندر ہے تو نماز کہتے ہیں نماز پڑھنے سے ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں بلکہ کچھ تو کمزور ہو جاتے ہیں اب ان کا کشبور ہے کہ ایمان کی اندر میں ایمان نہیں ہے حالات بہتر ہوں گے پاکستان کے یا نہیں پہلے تو ایمان کی دعا کرتے ہیں ایمان کی دعا کرنے کے علاوہ یہ بتایا ایمان مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ ایسے بتائیں حالات بہتر ہو جائیں گے یہ حالات تو بہتر اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں پر بھی ہوتی ہے امید ہی ہے ہمیں ہر کام کی امید جو اللہ کے آپ دیکھیں کافروں کی بات کرتے ہیں دنیا کے جو بیس ممالک ایسے ہیں جہاں پر کرپشن نہیں ہے وہ سارے کے سارے نان مسلم ہیں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے تو ہمارے اندر کونسی ایسی خاصیت ہے کونسی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت ہو ہمارے سارے برے کام ہمارے اندر ہیں سیر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں امید رکھے ہوئے ہیں اچھی گزرے گی جیسے بھی گزرے گی بہت شکریہ دوستو یہ صورتحال تھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ الیکشن کے بارے میں کیا ان کی سوچ ہے اور کیا وہ سمجھتا ہے کہ جو الیکشن کے بعد میں جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے زرداری نواز شریف اور ایمکیوں مل کر جو حکومت بنانے جا رہے ہیں اس سے ان کی کتنی توقعات ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا یہ جو پاکستان کے ایکانومی کے مسائل یا سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ یہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ فیصلہ بات کے اس وقت ہم جو موجود ہیں گھنٹا گر میں موجود ہیں یہاں پر عام لوگ جو موجود تھے ان سے ہم نے ان کی رائے آپ تک پہنچائی ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو بیرے